نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقہن لعدتہن و احسل عدہ و اتقو اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن و لا يخرجن الا ان یأتین بفاحشت مبین سور طلاق کا مطالعہ شروع کر دے ہیں نام سے تو ظاہر ہے کہ اس میں طلاق کا تذکرہ ہے البتہ اس کے چند مسائل یہاں بیان ہوئے ہیں اکثر طلاق سے مطالعہ امور جو ہیں وہ ان کا بیان سورة البقرہ میں آیا تھا ایک مسئلے کا بیان سورة الاحذاب کی آیت نمبر 49 میں بھی ہے لیکن چند وہ مسائل ہیں جو طلاق سے مطالعہ تھا ہیں ان کا تذکرہ اس صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے البتہ اسی کے ساتھ اس صورت میں تقویٰ پر بڑا زور دیا گیا ہے اور تقویٰ کی بڑی پیاری و قیمتی برکات ہیں جن کا بیان اس صورت میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے فرمائیے اذا طلقتم النساء کہ اے لوگو جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو فطلقوہن لعدتہن تو ان کی عدت کے وقت انہیں طلاق دو و احصل عدہ اور عدت کا شما رکھو یہ بات عجیب لگی ہوگی عدت کے وقت طلاق دو کیا مطلب ہے شریعت نے طلاق دینے کا طریقہ بھی بتایا یہ جو ہمارے ہاں جاہل لوگ ایک ہی دفعہ میں تینوں فائر کرتے ہیں یہ جاہل ہیں یہ ظالم ہیں اور سیدن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں کو کوڑے بھی لگوائیں تو تین کا جو نفاس اکثر فقہ کی رائے ہے وہ اپنی جگہ اس میں الادیس مکتب فکر کی دوسری رائے وہ بھی اپنی جگہ مگر یہ بات تو تہہ ہے کہ سیدن عمر نے اگر نفاس کرائے تھا تین طلاقوں کا تو ایسے ایک وقت میں دینے والوں کو کوڑے بھی لگوائے تھے اور یہ وہ جو حدود آرڈیننس کا ہلیہ بگاڑا گیا تھا ہمارے ملک میں مشرف کے دور میں سارے علماء نے بہت ساری اس میں سفارشات پیش کی جس میں یہ بات بھی شامل تھی ہنفی علماء کی طرح جو ایک وقت میں تین سر عام ان کو کوڑے لگاؤ تاکہ یہ ظالمی ظلم سے بچے اور گھر برباد ہونے سے بچے بہرحال شریعت میں طریقہ بتا یہ کیا الفاظ ہیں فَتَلْ لِقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ عِدَّت کے وقت میں مراد ہے پاکیزگی کے حالت میں طلاق دو اور سنیے گا پاکیزگی کا وہ موقع جس میں تعلق قائم نہ ہوا ہو اس میں حکمتیں ہیں اس میں حکمتیں ہیں پاکیزگی کے دور میں طلاق دو اور جبکہ تعلق قائم نہ ہوا ہو ورنہ اس سے بڑے مسائل وہ عدد بڑی طویل ہو جاتی ہے اور دیگر مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اب یہ کس کو پتا ہے کون پوچھتا ہے ان باتوں کو کون سیکھتا ہے ان باتوں کو ہاں قرآن کا یہ بیان آرے تو بیان ہو رہے ہیں آپ کے سامنے تو قرآن کا بیان ہوتا رہے تو یہ باتیں سامنے آئیں گی اور اس کو موضوع بنا کر بھی علماء بیان کرتے کرنا چاہئے اور شادی سے پہلے تو کوئی بنیادی کورس سرٹیفیکیشن اس کی ضروری ہونی چاہئے یہ گزرو کے لئے تمہارا نکاح ہونا چاہئے مزاق بنا کر رکھا بھائی شریعت کے احکامات کو لوگوں نے تو یہ مسئلہ یہاں پتا چلا سنت نے اس کی تعلیم دی ہے حالت تہر میں جب پاکیزگی کا ٹائم ہو خاتون کا بیوی کا اور اس سے تعلق قائم نہ ہوا ہو اس وقت علاق دیجئے اب یہ خیال کون کرے گا جو اللہ کا خوف ہوگا وہ تقوی آگے آ رہا ہے سرد البقرہ میں بھی تھا یہ خیال کون کرے گا جب مسائل سیکھے گا اب مسائل سیکھے نا اور فائر چلا دیں تو بھئی بھکتو بھی اس کو اگنورنس اف لاؤ اس نو ایکسکیوز والی بات ہے تو بہرحال یہ طریقہ شریعت نے بتایا کہ حالت پاکیزگی میں طلاق دو وَأَحْصُرْ عِدَّ عِدَّت کا شمار رکھو عِدَّت کا تذکر آگے آبی رہا ہے بھی فرمایا کہ وَتَّقُ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَ اللَّهَ سَرْدُرُو جَوْ تُمْحَارَا رَبْ ہے لَا تُخْرِجُهُنَّ مِن بِيُوتِهِنَّ تم انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو یعنی بیویوں کو وَلَا يَخْرُجُنَا اور نہ وہ خود نکلیں إِلَّا أَن يَعْتِينَ بِفَاحِشَتِ مُبَيِّنَا إِلَّا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں ایسا کھلا انہوں نے جرم کیا کہ اب شہر کا نباہ کرنا ہی ممکن نہیں ہے جیسے وہ لعان کا مسئلہ نہیں ہے تلانت کرنے والا مستصور نور کے شروع کے اندر کہ اگر انتہائی کوئی ایسا معاملہ وہ بد کرداری کا اور وہ زنا کا ایسا کوئی معاملہ تو پھر تو شاید رہنے ہی ساتھ ممکن نہ ہو تو بات الگ ہے وَرْنَا نہ نکالو نہ وہ خود نکلیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهُ اور یہ اللہ کی حدود ہیں وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَا اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْتَ ذَلِكَ اَمْرَا تمہیں کیا خبر کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بعد کوئی سبیل پیدا کر دے رجوع کی جب تم شریعت کے مطابر طلاق کا معاملہ کرو گے شریعت کے جو اجازت دی ہے تو ایک وقت میں ایک دو گے تو رجوع کا امکان ہے دو کی حد تک رجوع کا امکان ہے تیسری کے بعد رجوع کا امکان نہیں ہے فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْعَرُوفِنْ اَوْفَارِقُهُنَّ بِمَعْعَرُوفِنْ پھر جب وہ اپنی میعات کے نزید پہنچیں مراد عددت پوری ہونے کو آئے ایک کی حد تک دو کی حد تک رجوع کا امکان ہے جب وہ ان کی میعات یعنی عددت کی مدت پوری ہونے کو آئے فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْعَرُوفِنْ تو بھلے طریقے پر روک لو او فارقُهُنَّ بِمَعْعَرُوفِنْ یا امدہ طریقے سے رخصت کر دو رجوع کا امکان ہے ایک دو کی حد تک تو روک لو امدہ طریقے سے ستانے کے لیے تنکڑنے کے لیے نہیں البقرہ میں تفصیل ہے یا اندگی سے فارق کرو عددت مکمل ہو جائے تو وہ عورت آزاد ہے کئی اور نکابی کر سکتی ہے عددت کی پورے ہو جانے کے بعد وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مِنْكُمْ اور اپنے میں سے دو انصاف پسند لوگوں کو گواہ بنا لو یہ احتیاط ہے پہ رجوع کر رہے ہو تو سب کو پتا ہو کہ بھئی یہاں پہ رجوع کا معاملہ ہو گیا یہ مستحب ہے ریکمینڈڈ ہے اوبلیگیٹری یہ فرض نہیں ہے دو کو تم انصاف پسند لوگوں کو گواہ بنا لو اپنے میں سے وَأَقِمُ الشَّحَادَةَ لِلَّهِ وَأَصْرِفْ اللَّهِ كِلِهِ دُو ذَلِكُمْ يُعَذُ بِهِ مَنْكَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ یہ اس کو نصیت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لگتا ہے پھر اہم بات آگئی اللہ اور آخرت کا خوف ہوگا تو آدمی احکامات پر عمل کرے گا مرنہ کون پوچھتا ہے پھر تو معاذ اللہ زنا بھی کر رہے لو نکا کون کرے گا پھر معاذ اللہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ تو وہ محول ضروری ہے قرآن سے جڑنا ضروری ہے دین سے جڑنا ضروری ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لگتا ہے اس کے لیے نصیت کی جا رہی ہے اب تقوی کی برکتیں بہت قیمتی خوفِ خدا گناہوں سے بچنا اور اللہ کا ڈر دل میں رکھنا یہ تقوی ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُمَ خُرَجَا اور جو اللہ سبحان و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا سبحان اللہ کتنی مشکلات ہیں آج ہمارے ساتھ ہم سب کو بتا ہے لیکن اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا پانچ چھے برکتیں ابھی کل آ رہی ہیں نوٹ کرتے جائیے گا وَيَرْزُقُ مِنْحِيثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ وہاں سے رزق اتا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا قرآن وظیفہ دے رہے ہیں مجھے اور آپ کو مگر وظیفہ پڑھنے والا فقد نہیں عمل کرنے والا ہے عمل کرنا کیا ہے اللہ کا خوف دل میں رکھو گناہوں کو چھوڑ دو نافرمانی کو چھوڑ دو اللہ کی ہو رہو اللہ کی طرف آ جاؤ معصیت کو چھوڑ دو فربردادی کی طرف آ جاؤ وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا اللہ مجھے اور آپ کو یقین اتا فرمائے ان الفاظ کا اگلی الفاظ وَمَنْ يَتَوَكَّرَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ اور جو اللہ پر توقل کرے بھروسہ کرے اللہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث سے فرمایا جو اس بات پر یقین کر لے اللہ اس کے لئے کافی ہی ہو جائے گا کیا اللہ پر جو بھروسہ کرے اللہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا اللہ یقین مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کام کو کرنے والا اس کا کام تو پیت اکمیل کو پہنچ کر رہے گا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر بات کے لئے ایک اندازہ مقرر کی ہر معاملے کے لئے ایک بات تیہ کر رکھی ہے ہر بات اپنے اپنے مقرر وقت پر ہی ظہور پذیر ہوگی اب کچھ مسائل کا بیان وَاللَّائِ يَئِسَّ مِنَ الْمَحِيدِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَتُ أَشْهُرِيُنْ وَاللَّا اِلَمْ يَحِدْنُ اور وہ عورتیں جو بڑھاپے کی وجہ سے حیظ جو خاص ایام کے مسائل عورتوں کے حیظ سے نا امید ہو گئی ہیں تمہاری بیویوں میں سے اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہیں وَاللَّا اِلَمْ يَحِدْنُ اور ان کی بھی جنہیں حیظ نہیں آیا بہت چھوٹی عمر میں کسی کا نکاح ہو گیا بہت شاز امکان ہے اس کا حیظ نہیں آیا اور وہ عورتیں جو بڑھاپے کو پہنچ گئیں اور حیظ نہیں آتا ان کی عدت کی مدت طلاق کے حوالے سے وہ تین مہینے قمری ادروائیس نومس رکمسٹانسس میں کہا وہ تین حیظ جو کہ سورة البقرہ آیت نمبر دو سو اٹھائیس میں ذکر آتا ہے عام خواتین کی عدت کی مدت وہ تین حیظ کا معاملہ ہے سورة البقرہ آیت دو سو اٹھائیس مگر جہاں حیظ نہیں آ رہا تو پھر تین مہینے ہوں گے قمری اعتبار سے یہ مدت طلاق بیان ہوئی اب ایک مثلہ وہ خواتین جو حاملہ ہوں پریگننٹ ہوں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَيَّضَعَنَ حَمْلَهُنَّ اور حمل والیوں کی عدد ان کے وضع حمل ہونے تک ہے بچہ جنم پا جائے بچے یا بچے کی ولادت ہو جائے بس چار دن چھے دن دس دن میں ہو جائے جیسے ہی وہ بچے یا بچی جنم پا گیا تو ان کی عدد جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی یہ مسائل اس مقام بسور طلاق میں بیان ہو یہ البخرہ میں بیان نہیں ہوئے تھے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ السَّرَةِ اور جو اللہ کا تقوی قیار کرے اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کاموں میں اس کے لئے آسانی فرما دے گا آگے سنیے اور یہ اللہ کا حکم ہے اس نے تمہاری طرف اس کو نازل فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کی برائیہ مٹا دے گا گناہ ماف کر دے گا وَيُعُظِمْ لَهُ عَجْرًا اور اللہ اس کو عجرِ عظیم عطا فرمائے گا ٹھیک ہے دو اعتبارات سے سمجھنے بات کو مزید ایک تو گھروں کے نظام کو دلست کرنے کے لئے اللہ کا خوف البقرہ میں بھی بار بار آیا یہاں بھی بار بار آ رہے دوسرا تقویٰ کی کتنی برکتیں آئیں گناہوں کو چھوڑو اللہ کا خوف دل میں اختیار کرو کیا کیا برکتیں آئیں اللہ مشکلات سے نکرنے کا راستہ عطا فرمائے گا اللہ وہاں سے رسک دے گا جہاں تمہارا گمان میں نہیں جائے گا اللہ پر بھروس رکھو اللہ تمہارے لئے کافی ہو جائے گا اللہ تمہارے کاموں میں تمہارے لئے آسانی پیدا فرما دے گا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اللہ تمہیں عجر عظیم عطا فرمائے گا کچھ بچا دنیا یا آخرت کا یہ قرآن کا وظیف ہے بھئی لیکن اس میں عمل ہے اس میں محنت ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے کچھ اور ہدایات اسی طلاق کے معاملے کے زمن میں اسکنہنہ من حیث سکنتم من وشدیکم تم جہاں رہتے ہو اپنی اس اطاعت کے مطابق انہیں وحی رکھو طلاق دے دی ایک دو کیا تک رجوع کا امکان تو ہے نا اپنے پاس ہی رکھو اللہ اکبر کتنی ناغوارش ہے طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے پیار سے تو کوئی نہیں دیتا لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب مفتی حضرات کے پاس جب جاتے ہیں ہم تو طالب انہم دین کے تو مفتی صاحب سے کہتے ہیں ہم نے غصے میں طلاق دے دی تو بھئی پیار سے کون طلاق دیتا ہے کسی نے دی آشتا ہے اسی غصے میں تو اسی لئے تو خوف خدا خوف خلا کیوں کہا جا رہا ہے تو کھلوارا منا رکھا ہے نا لوگوں نے مذاق منا رکھا ہے غصے میں دی جاتی ہے پیار محبت میں کون طلاق دیتا ہے باقی علماء سے مسئلہ پوچھیں مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے مسئلہ علماء سے پوچھیں یہ کہا جاتی ہے مذاق میں بھی طلاق دیتے ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس سے تو اب بتایا جا رہا ہے ایک کے دو کیے تک طلاق دی ہے تو کار رکھو جہاں جہاں تم رہتے ہو اپنی سیطاعت کے مطابق وہیں رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے نقصان نہ پہنچاؤ یہ کہ روک کر ان کو تم تکلیف پہنچاؤ گے یہ نہ کرنا اور یہ ایک اور دو طلاق کی حد تک کہ تم اپنے گھر میں رکھو اور ابھی خرچوں کا بیان بھی آ رہا گیا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ اور اگر وہ حالت حمل میں ہو فَأَنْفِقُوا عَلِيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ تو وضع حمل ہو جانے تک ان پر خرچ کرو چاہے وہ دس زن کا معاملہ ہو یا تین مہینے کا معاملہ ہو کسے باشے جتنی میں مدت ہے جب تک وہ بچہ یا بچی پیدا نہیں ہو جاتا تب تک ان کو خرچہ دیتے رہو سمجھ رہے ہیں طلاق کی عدد کے دوران خرچہ شوہر میں دینا ہے یہ ہمارا دین بتا رہا ہے یہ کتنا پیارا دین ہے اتنے ناغوار معاملات میں بھی اتنی پیاری تعلیمات اس نے عطا کی ہیں فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوْهُنَّ حُجُورَهُنَّ پھر وہ تمہاری خاتر ان بچوں کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرد بھی دو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے ہاں اس ماں کی وجود میں کچھ جائے گا تو غزہ بچے کی تیار ہوگی نا تو اس ساری مدت کے دوران خرچہ دو تاکہ وہ غزہ کھاتی رہے اور بچے کے لئے دودھ پلانے کا اتمام ہوتا رہے یہ ہے قرآن اللہ اکبر کبیران وَأَتَمِيرُ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ اور آپس میں بھلے طریقے پر مشورہ کر لو وَإِنْ تَعَاصَرْتُمْ فَسَتُرْدِعُ لَهُ اُخْرَا اور اگر تم باہم کوئی کش مکش کرو تو کوئی اور خاتون اس کو دودھ پلا دے کس کو بچے کو بچہ سبحان اللہ سول البقرہ میں بھی تفصیل تھی ادھر بھی بات آ رہی ہے بچے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے تم جھگڑا کر رہو آپس میں جھگڑ دے رہو لیکن بچے کو نقصان نہ پہنچے یہ عورت جو بچے کی ماں نہیں پلا رہی کوئی فور اینی ریزن تو کسی اور خاتون کا بندوبس کرو اور وہ دودھ پلاے اس بچے کو بچے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اللہ اکبر کبی اور را لینفق ذو سعات من سعات چاہیے کہ وسعات والا اپنی وسعات کے مطابق خرچ کرے جو بھی بھلے طریقے پر وہ خرچہ دے سکتا کسی اور خاتون سے بھی دودھ پلوائے گا تو اس کو بھی خرچہ دینا پڑے گا وسعات کے مطابق دے وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ اور جس پر اس کے روزی کا معاملہ کچھ تنگ کیا گیا ہے کم دیا گیا ہے تو اللہ نے اسے جو عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرے مگر خرچ ضرور کرے خرچہ ضرور دے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَسَّنْ إِلَّا مَا آتَاهَا اللہ کسی کو مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اتنا جتنا اللہ نے اسے عطا فرمایا تو اس سعات کے مطابق خرچ کرو لیکن اتنا ہی تم سے سوالوگا جس قدر کے تمہاری عصتات ہے سیجعل اللہ بعد عسری یسرہ اللہ جلد تنگی کے بعد آسانی عطا فرما دے گا تم ڈنڈی نہ مارو تم اپنے فرض کو پورا کرو اللہ تعالی برکت عطا فرما دے کہاں سے عطا فرما دے وہ اللہ کا کام ان قریب اللہ مشکل کے بعد آسانی کا معاملہ فرما دے گا یہ چند ہدایات تھیں طلاق اور اس سے متعلقہ عددت کا معاملہ اور ایک اہم بات کہ حالت پاکیزگی میں طلاق ایک وقت میں ایک دی جائے اور وہ بھی پاکیزگی کہ وہ حالت کہ جس مدت میں تعلق قائم نہ کیا گیا ہو اتنی باریک بینی کے ساتھ یہ مسائل دین نے ہمیں سکھا ہے اچھا اب اگلے الفاظ جو آ رہے ہیں ان میں سابقہ نافرمان قوموں پر آنے والے عذاب کا بیان ہے یہ طلاق اور عدد اور بچے کے دور پیلانے اس سے متعلقہ مسائل بھی اللہ کے احکامات ہیں اور آگے آ رہا ہے پشلی قوموں پر آنے والے عذابوں کا بیان تو اگر تم ان احکامات کو لائٹ لے رہے ہو تو تم اللہ کے غزب کو دعوت دے رہے ہو اللہ اکبر یہ تنی سخت بات ہے چنانچہ آگے فرمایا وَقَأَيِّ مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ عَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُورِهِ کتنی بستیاں ہیں اور کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے فَحَاسَ بَنَاهَا حِسَابًا شَدِیدًا ہم نے سختی سے ان کا حساب لیا وَعَذَّ بَنَاهَا عَذَابًا نُقْرَا اور ہم نے انہیں بڑے عذاب میں پکڑا فَذَاقَتْ وَبَالَ عَمْرِحَا پس انہوں نے اپنے کام کا وَبَال چکھا وَكَانَ عَاقِبَتُ عَمْرِحَا خُسْرَا اور ان کے کام کا انجام خسارے کے سوا کچھ بھی نہ ہوا اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِیدًا اللہ نے ان کے لئے شدید عذاب تیار کیا فَتَّقُوا اللَّهُ بس اللہ سے ڈرو يَا أُولِ الْأَلْبَابِ اَيْ اَقَلْ مَنْدُو الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو یہ احکامات کس کے لئے آئیں طلاف سے مطالق ادت سے مطالق ایمان والو کے لئے نا ایمان والو اقل سے کاملو اللہ سے ڈرو پشلوں کے اندام کو دیکھو جنہوں نے اللہ کے احکامات سے سرکشی کی اللہ نے مٹا دیا ان بستیوں کو یہ احکامات ہلکے نہ لیے جائیں یہ گھر گھر ہستی کے معاملات زوجین کے بہامی معاملات نکاح طلاف سے مطالق معاملات ان کو لائٹ نہ لو اللہ کے بڑے قیمتی احکامات ہیں اور ایسے احکامات کی سرکشی کرنے والو پر پیش ہے اللہ کا عذاب اس کا تذکرہ ہوا اَلَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ذکر یعنی کتاب کو نازل کیا رسولین یتنو علیکم آیات اللہ مبینا وہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پر اللہ کی روشن آیات کی تلاوت کرتے ہیں لِيُو خُرِجَ الَّذِينَ آمُنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُورِ تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ انہیں نکالیں تاریخی اسے نور کی طرف اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئے اللہ کا کلام سنا رہے لوگوں کو گمرائی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لا رہے ہیں وَمَنْ يُؤْمِمِ اللَّهِ وَيَعَمَلْ صَالِحِنِ يُدْخِلُوا جَنَّان اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے باغات میں داخل فرمائے گا تجری من تحتی انہار جن کے نیچے سے نہر جاری ہوں گی خالدین فیہا ابدا وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے قد احسن اللہ لہو رزقا بے شک اللہ تعالی نے اس کے لیے بہت امدہ روزی تیار کر رکھی ہے اگلی آیت بڑی پیاری اور دلچسپ ہے اس میں بہت قیمتی بات کی طرح توجہ دلائے گئی ہے جو بھی بہت زیادہ ڈسکور نہیں ہوا معاملہ وہ کیا ہے اللہ اللہ خلق سبع سماوات اللہ جس نے سات آسمان بنائے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّا اور زمینے بھی ان کی طرح یہاں اہلِ ان نے فرمایا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ تو قسم خا کر فرما رہے ہیں کہ جیسے سات آسمان ہیں مِثْلَهُنَّا اسی طرح سات زمینے بھی ہیں ابھی تو سات آسمانے ڈسکور نہیں ہو پائے اب مزید بات واحد یہی مقام ہے کہ ان کی طرح سات زمینے بھی ان کی حقیقت کیا ہے وَاللہُ اعلم اللہ کے احکامات اترتے ہیں لِتَعْلَمُوا تاکہ اے لوگو تم جان لو اَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير کہ بے شک اللہ ہر ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے وَأَنَّ اللَّهُ قَدْ آحَاتَ بِكُلِّ شَئِن عِلْمًا اور بے شک یہ کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے ہر شئے کا علم سے احاطہ کیا ہوا ہے سات آسمانوں میں بھی احکامات بہتنی کیا کیا نازل ہو رہے ہیں کچھ باتیں کھلیں گی انشاءاللہ اس کے بعد اٹھائیسے پارے کی آخری اور یہ دس صورتوں کے زمن میں تسلسل کے ساتھ جو دس مدنی صورتیں اس زمن میں بھی آخری صورت ہے صورت تحریم ترتیب یہ ہے کہ صورت طلاق میں گھریر و زندگی کی ایک انتہا کا ذکر تھا جہاں ناچاقی انتہا کو پہنچ جائے اور گھر ٹوٹنے کو آ جائے طلاق کا معاملہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زوجین میں اتنی موافقت ہو جاتی کہ اللہ کے احکامات ٹوٹ جاتے ہیں گھر تو نہیں ٹوٹ دا اللہ کے احکامات ٹوٹ جاتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں یہ دوسری انتہا ہے اتنی محبت اتنا پیار اتنی موافقت اوہو سبحان اللہ اچھی بات ہے موافقت ہونا مگر اتنی کہ اللہ کے احکامات ٹوٹنے شروع ہو جائیں اس سے بھی روکا گیا ہے البتہ نبی اکرم علیہ السلام کے واقعے کے تناظر میں ایک رہنمائی ہے لیکن اس سے امت کوئی بہت بڑی ہدایت عطا کی گئی ہے اس کا تذکرہ بھی آئے گا پھر گھر کے سربراہ وہ جو شوہر اور باپ ہے مرد کے حیثیت میں اس کے لیے بڑی قیمتی ہدایت کا ذکر ہے اور پھر خاص ایک مضمون آ رہا ہے کہ ہر عورت کا اپنا علیدہ تشخص ہے دنیا میں گھرگر ہستی کا ندام اور انتظام چلانے کے لیے مرد کوئی درجہ اوپر رکھا گیا لیکن آخرت کے اعتبار سے عورت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے اپنا جواب خود دینا ہے تو یوں ہر عورت کی اپنی ایک سیپریٹ ایڈنٹیٹی اسلام بھی بیان کرتا ہے اور کل کی اس کی جواب دہی اپنی الگ ہوگی اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا یہ موضوعات اس سور تحریم میں ہمارے سامنے آئیں گے اور یہ سور تحریم بھی منتخب نساب میں شامل ہے تو تقییماً دس میں سے چھے صورتیں ہی جو مدنی ہیں دس صورتوں میں سے چھے صورتیں اس منتخب نساب میں شامل ہیں جس کو بارہا استاد محترم ڈکٹر اسرارم صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا اب وہ کتابی شکل میں آرڈیو میں ویڈیو میں بھی دستیاب ہے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے جی سور تحریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہاں نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما تحرم ما احل اللہ لگ کیوں آپ اپنے اوپر اس بات کو حرام کر لیتے ہیں یعنی روک لیتے ہیں لغوی معنی میں جسے اللہ نے حلال کیا آپ کے لئے تبتغی مرضات ازواج اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے اس کے پس منظر میں دو تین واقعات علماء نے بیان فرمائی ایک جو معروف ہے اس کا حاصل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی کئی ازواج محتحرات تھیں اور حجر سبکے تھے علیدہ علیدہ مزید نبوی کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد آپ ہر ایک کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لئے جاتے تھے اور قیام ان زوجہ کے حجرے میں ہوتا جن کی باری ہوا کرتی کسی ایک زوجہ نے آپ کو ایک خاص قسم کا شہد پیش کرنا شروع کیا آپ اس کو استعمال فرماتے تھے تو باقی دو ازواج محتحرات نے محسوس کیا کہ وہاں شہد پیا جا رہا ہے تو وہاں پہ ٹائم شہد زیادہ دیا جا رہا ہے تو ہمارا ٹائم کم ہو رہا ہے نیک نیت ہی ہوگی بھارت انسان ہیں گھرانے انسانوں کے تھے یہ باتیں تو تھی وہاں پر تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چھ میں نہیں پیدا شہد ختم ہوگی بات کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا اللہ نے روک دیا اے نبی کیوں آپ اس کو روک رہیں جسے اللہ نے حلال کیا ہے ذہن میں رکھیں اللہ کے نبی نے شہد کو اپنے لئے روکا ہے شہد کا استعمال کرنا حلال ہے فرض تو نہیں ہے نا ایک تو یہ بات ہے ایک حلال کو اپنے لئے روکا امت کو بھی نہیں کہا ایک حلال کو اپنے لئے روکا تاکہ بیویوں خوش رہے اللہ نے توجہ دینا دے کیوں امت آپ کی محبت میں اس شہد کو یہ شہد اس قسم کو حرامی نہ کر لے ایک تو یہ بات اور دوسرہ ہمیں کیا سمجھائے جا رہا ہے نبی نے حلال کو بیویوں کی خوشتودی میں روکا تو اللہ نے روک دیا تم حرام کو حلال نہ کر لینا تم حرام کو حلال نہ کر لیں جو بڑے حرام سے ہو جاتا ہے یہ ہے وہ موافقت کی دوسری انتہار محبت اتنی بڑھ گئی موافقت اتنی بڑھ گئی شوار بیوی کی حرام کی تمیز قتم حرام بھی حلال ہو رہا ہے اللہ محفوظ رکھے یہ پس منذر نبی نے حلال کو روک دیا گیا تو امت حرام کو حلال نہ کر لے یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے واللہ غفور رحیم اور اللہ غفور ہے رحیم ہے قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّتَ اَيْمَانِكُمْ یقیناً اے لوگو اللہ نے تمہاری دی تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر فرمایا ہے قسم کھاری توڑنی پڑ جائے کفارہ دینا ہوگا المائدہ آیت 89 میں اس کی تفصیل ہے وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ اور اللہ تمہارا مولا یعنی کارساز ہے وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اور وہ اللہ خوب مرکنے والا خوب حکمت والا ہے اگلی آیت بہت دلچسپ ہے اور اس میں جو ضمیر ہیں نا عربی میں یعنی پروناؤنس وہ بہت زیادہ ہیں اور بڑی تیزی سے وہ پروناؤنس یہ ہے وہ چینج بھی ہوتے ہیں بالہ جن کو عربی کا ذوق ہے اور اندازہ ہے وہ اس کو بڑا اپریشیٹ کریں گے کہ یہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے یہ پروناؤنس کس کے لئے استعمال ہو رہا ہے بہرحال فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْدِ أَزْوَاجِ حَدِيثًا اور یاد کرو جو نبی علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے ایک راست کی بات کہی فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ پس اب ان یعنی زوجہ نے اس یعنی راست کو کسی کو خبر دے دی وَأَذْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اللہ نے اس بات کو کہ راست کھل گیا ان پر یعنی نبی علیہ السلام پر ظاہر فرما دیا عَرَّفَ بَعْدَهُ تو نبی علیہ السلام نے اس بات کی کہ راست آپ پر بھی کھل گیا کہ راست فاش ہو گیا کچھ خبر دی وَأَعْرَضَ عَمْبَعْد اور کچھ بات سے آپ نے اعراض کیا وہ آپ نے نہیں بتایا فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہ راست کھل چکا ہے ان کو یعنی زوجہ کو بتائی قَالَتْ تو وہ کہنے لگیں من امبا کا حادہ یہ بات کی راست تھا آپ کو کس نے بتایا قَالَنَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِیِرِ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس اللہ نے بتایا جو خوب ان رکھنے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے اچھا اللہ کی شان سبحان اللہ راز راضی رہا ہمیں نہیں پتا کیا تھا ایک بات کونسی ازوازیں بتارات تھے یہ بھی نہیں پتا کس نے کس کو بتایا یہ بھی راز میں تو ہمیں خاموش رہیں ہاں مفسدین نے کچھ نقل فرمایا ہے لیکن خاموش رہے راز رہا ازواز متارات کے نام بھی راز میں رہے اور اس میں ایک سنت کی حجیت افورٹی اور سنت کی بات بھی اللہ کہنے ہیں کہ اللہ نے ظاہر فرما دیا نبی پر ہے نا کہاں ظاہر فرمایا قرآن میں تو کئی نہیں لکھا خیلی سے کنفرمیشن ہے کنفرمیشن ہے کہ اللہ نے ظاہر فرما دیا نبی علیہ السلام نے اس بات کو کہ راز جو ہے وہ کھل چکا ہے بتا چلا قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا تھا اچھا اب وہ جو دو ازواز متارات تھیں جن کا ذرا ایکہ ہو گیا تھا ایک تیسری خاتون کے بارے میں اب ان کو کوئی سمجھایا جا رہا ہے انت تتوبہ الاللہ اب اگر اے بیویوں نبی علیہ السلام کی اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو فقط سغت قلوبکما تو تمہارے دل تو یقیناً مائل ہو چکے ہیں یہ ترجمہ احتیاط پر مبنی جو بھی کیا گیا اس کے دلائل بھی بعض اہل علم نے فرام کیے ہیں عام تراجم میں کچھ اور ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ذرا بہتر محسوس نہیں ہوتا اور جو ترجمہ کیا گیا وہ گرامیٹیکل ہی اپنے جگہ بلکل درست ہے کہ فقط سغت قلوبکما کہ تم دونوں کے دل تو مائل ہو چکے تھے اے خطا ہو گئے نا کوئی بات نہیں تمہارے دل تو مائل ہے اور اگر تم نے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی دوسرے کے ساتھ ایکہ کیا تو بے شک اللہ ان کا ساتھی ہے مولا ہے پشپنا ہے اور جبریل بھی ہے اور نیک ایمان والے بھی ان کے ساتھی ہیں اور فرشتے بھی ان کے علاوہ رسول اللہ علیہ السلام کے مددگار ہیں اللہ 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 ہے توجہ دلا دی اچھا اس کے بعد فرمایا عَسَا رَبُّهُ اِنْ طَلَّقَكُنَّا اَنْ يُبْدْلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّا اگر وہ یعنی نبی علیہ السلام تمہیں طلاق دے دیں بالفرض تو امید ہے کہ ان کا رب ان کے لیے اور ازواجیں اور ازواجیں یعنی بیویاں بدل کر لے آئے گا خَيْرًا مِنْ كُنَّا جو تم سے بہتر ہوں گی کیسی ہوں گی مسلمات مسلم ہوں گی مؤمنات مؤمنا ہوں گی قونتات فرمابرداری کرنے والیاں تائبات توبہ کرنے والیاں عابدات عبادت گزار سائحات روزے رکھنے والیاں یہ ایک ترجمہ ہے فیبات شوہر آشنا یعنی جو بیوہ ہو چکی ہوں اور پھر نبی علیہ السلام سے نکاح ہوا ہو وَأَبْكَارَ اور قَوَارِيَا اور وہ اکیلی امہ عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی نکاح نبی علیہ السلام کے بیوہ خواتین سے ہوئے ہیں اب دلچسپ بات کیا ہے اللہ فرمانے اگر بالفرض نبی تمہیں طلاق دیتے ہیں علیہ السلام تو اللہ تمہاری جگہ بدل کر ایسی 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 صفات والی خواتین کو لے آئے گا مگر نبی نے کسی زوجہ کو طلاق نہیں دی تو یہی صفات تم میں موجود ہیں اسی بیان میں ازواج متحرات کی عظمت کا بیان نبی نے طلاق تو نہیں دی نا تو تم ہی تم ہو ان کی بیویاں اور یہ صفات تو نبی کی بیویوں میں مطلوب ہیں اور تم نبی کی بیویاں ہو تو یہ صفات تمہارے اندر موجود ہیں ذرا ایک تمبی کے انداز میں ازواج متحرات کی دل جوئی اور عظمت کا تذکرہ بھی ہو گیا اب ہے گھرد کے حوالے سے دوسرا پہلو وہ کیا ہے خاندان کا سربراہ وہ باپ ہے شوہر ہے عام طور پر اسی کے اوپر ذمہ داری شریعت نے ڈالی ہے تو اس کی ذمہ داری کا تذکرہ ہو رہا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نا رو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کیسی سخت ہے وہ وقودوہ الناس والحجارہ اس کا اندن انسان اور پتھر بنیں گے اللہ اکبر پتھروں کو ڈال کر بھڑکایا جائے گا یا بتوں کو بھی پھیکا جائے گا اور انسان ان کو ڈال کر آگ بھڑکائی جائے گی جہنم کی استغفراللہ ان پر بڑی سخت مزاج اور زور آور فرشتے معین ہیں اللہ نے انہیں جو حکم دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے وہی فعلون ما یؤمرون وہی کچھ کرتے جس کا انہیں حکم دیا گیا اور ان فرشتوں کا کام صرف جہنمیوں کو عذاب دینا عذاب دینا عذاب دینا اس کے سوا کچھ نہیں اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سکھ کو آگ کے عذاب سے معفوظ سرما قرآن میں نہیں لکھا کہ اولاد کے کپڑوں کی فکر کرو سوائے اس کے کہ وہ جو طلاق مسائل کے زمن میں کس وطہنہ ایک کپڑے کا ذکر وہ بھی خاتون کے تعلق سے آتا ہے اور قرآن میں نہیں لکھا کہ بچے بیمار ہو جائے تو ان کی جا کے علاج کرو قرآن میں نہیں لکھا کہ بچوں کے لئے جا گھر بناو اس کے بتانے کی ضرورت نہیں سب کر رہے مسلم بھی کر رہے کافر بھی کر رہے اس کے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں البتہ دین کی تعلیم کے مطابق کی ذمہ داری ادا کرے جائز طریقے پر تو سواب بھی ملے گا انشاءاللہ مگر یہ قرآن نہیں بتا رہا قرآن وہ بتا رہا ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ آج دنیا کی گرمی سے بچانے کے لئے پنکھے اے سی گاڑی میں گھر میں سکول میں انڈورسٹی میں کیمپس میں آفیس میں ادھر ادھر کالیڈور میں ہر جگہ لگا دیئے ٹھیک ہے جہنم کی آگ سے بچانے کے لئے کیا کر رہے ہو یہ حیث سے بڑا مسئلہ اس کو انسانیت فراموش کیے بیٹھی ہوتی عظیم اکثریت اس کو فراموش کیے بیٹھی ہوتی ہے اس پر قرآن نے توجہ دلائی باقی اسکول بھیجنے کے لئے بچوں کے کپڑے چلوانے کے لئے بچوں کے علاج کرانے کے لئے بچوں کے لئے گھر بنانے کے لئے کسی واس کی ضرورت نہیں ہے کسی سرمن کی سپیچ کی موڈیویشنل سپیچ کی ضرورت نہیں سب کر رہے ہیں یہ کوئی بھول جاتے ہیں لوگ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے یہ ہے اہم تنین ذمہ داری سربراہ خاندان کی مرد کہتے نا میں ہم بڑے ہیں اور تم بڑے ہو تو ذمہ داری بھی بڑی جہاں ان کی مادی حجات پورا کرنا تو مردوں کے ذمہ ہے بیوی بچوں کی کفالت وئی ان کی روحانی حجات کو پورا کرنا ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا انہیں اللہ کا مندہ بنانے کی فکر کرنا یہ مرد کے ذمہ داری باپ کے ذمہ داری شوہر کے ذمہ داری اور اللہ پوچھیں گے اس کے بارے میں بخاری کی روایت ہر ایک تمہیں سے رائعی ہے نگے بان ہے اور اس کے رعیت میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا باپ ہے تو اولاد کے بارے میں شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں آقا ہے مالک ہے تو غلام کے بارے میں اور حکمرہ ہے تو یائے کے بارے میں سوال ہو اور ہاں انہی گھر والوں کی حلال طریقے پر کفالت کر کو کھلاتے ہو وہ لقمہ جو تم اولاد کو کھلاتے ہو وہ مال جو تم اس لئے کماتے ہو کہ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے صدقہ ہے صواب ملے گا سبحان اللہ بہترین صدقہ کیا ہے بندہ جو اپنے گھر والوں پر خرش کرتے ہیں حلال پر خرش کرو کوئی حرش کی بات نہیں لیکن ان کو جہنم سے بچانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری اسی ویلی کو نیک بناو یہ سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد حدیث اور اسی اولاد کو نیک بناو صدقہ جاریہ بناو یہ سب سے بڑی انویسمنٹ ہوگی اللہ ہمیں توفیر عطا فرمائے اللہ ہمیں یہ نہیں یہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو قرآن نے اس کی طرف توجہ دلائی باقی باتوں کو تو روکنا پڑے گا وہ زیادہ ہو جاتی ادھر کی فکر کرنی پڑے گی چیک کر لیں آن ایوریج ہمارے بچے کتنے سال تعلیم حاصل کرتے ہیں سولہ سال اٹھارہ سال ایسے ہی نا جی اس میں کتنے گھنٹے قرآن کے لئے ہیں ہاں ہمارے عام ایڈوکیشنل سسٹم کے لئے کون سا پیڈیڈ ایسا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہو کہ نیکی کیا اور بدی کیا ہے ہے کوئی اسلامیت براہ نام پڑا ہی جاتی ہے جس میں پانچ فیصد قرآن بھی دس سال میں بچہ نہیں پڑتا ہے تو ہم نے کرنا ہے بھائی نظام نہیں دے رہا تو نہیں دے رہا میں نے اور آپ نے تو کرنا ہے میں اپنے بچے کو مرتوہ تھوڑی دیکھ سکتا ہوں میں تو علاج کراؤں گا کسی طرح بھی کراؤں گا تو میں اپنے بچے کو جہانے میں جلتا ہوا تھوڑی کبھالا کر سکتا ہوں نظام نہیں دے رہا تو مجھے کرنا ہے نظام پانی نہیں دے رہا میں پانی پی رہا ہوں ملنل وارٹر لے رہا ہوں نظام بجنی دے رہا میں جنرلیٹر لگا رہا ہوں یو پی ایس لگا رہا ہوں لگا رہا ہوں نا اس سے بڑھ کر اگر نظام مجھے یہ نہیں دے رہا تو مجھے اپنے بچوں کو بچانا ہے گھر والوں کو بچانا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ ہے میری آپ کی اہم ترین ذمہ داری یہ گھر کے سربراہ کی اولین ذمہ داری باقی گھر والے ایک دوسرے کی سپورٹ کریں ہاں بچے ماشاء اللہ دین کی طرف آگے ماں باپ نہیں لے کر آئے اللہ کی قسم میں ان بچیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے باپ سے شراب چھڑوائی میں ان بچیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے باپ سے جوہ چھڑوائے الحمدللہ رب العالمین ان بچوں کو جانتا ہوں جنہوں نے باپ کو جو دہریہ بن چکا تھا اللہ کی طرح لائے ہیں وہ بچے الحمدللہ رب العالمین اگر بچوں کا احساس ہوگیا وہ گھر میں کام کریں بچیوں کو ہوگیا وہ احساس وہ کام کریں ماں کو احساس ہوگیا وہ کام کریں بیوی کو احساس ہوگیا وہ کام کریں البتہ شوہر کو باق کو زیادہ احساس کرنا چاہیے اور سب کریں گے کام آسان ہوگا انشاءاللہ سب مل کر کریں گے کام آسان ہوگا انشاءاللہ سورہ توبہ ایمان والے دوسرے کے ساتھی ہیں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں اللہ یہ محنت ست سے بڑھ کر ہمارے گھروں میں کرنے کی توفیر عطا فرمائے فرشتوں کے بارے میں آیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ نے ہونے حکم دیا اور وہی کچھ کرتے جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے یہ ہے فرشتوں کے صفت کے بنافرمانی نہیں کرتے پشلی آیت میں حکم تک اپنے آپ کو گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ اور ایمان والوں سے خطاب تھا یک دم کافروں سے خطاب آگئے یہاں کافر کون موراگ جو اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہا وہ کفر کر رہا جو اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہا وہ عملا کفر کر رہا ہے ایسی مثال قرآن میں سورہ علی عمران 97 میں بھی ہے حج کے حوادث سے ایسی مثال قرآن میں سورہ البقرہ آیت 256 میں بھی ہے آیت القرصی سے پہلے جو آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ایمان والوں سے خطاب ہیں اور تیاری نہیں کر رہے وہ کفر کر رہے ہیں ایسی مثال حدیث میں ہے منطرق الصلاة متعمدن فقد کفر تیرمیسی کی روایت جسے جان بوش کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا اللہ اکبر جس نے جان بوش کر نماز چھوڑ دی وہ کفر کر چکا یہ عمل کا کفر ہے عمل کا کفر ہے یہاں کہا جا رہا ہے اے کافروں معذرتیں پیش نہ کرو لیں ایکسیوز پیش نہ کرو بہانے نہ بناو تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو انہوں عمل کرتے رہے آج جو اپنے آنکھوں اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کے فکر کوشش محلت جدو جہود نہیں کر رہا وہ عملاً کفر کر رہے ہیں عمل کا کفر عقیدہ کر نہیں ہے کلمہ کو مسلمان عملاً یہ کفر کا طرز عمل ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو توبوا الاللہ توبتم نسوہا اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ کرو کیا ہے سچی پکی توبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کچھ شرائط بیان فرمائی اور علمان اس کو نقل کیا کہ نمبر ایک دل میں ندامت میں نے رب کو ناراض کیا حکم کو توڑا ندامت دل میں زبان پر بھی کلمات ہوں حدیث میں بھی ہیں استغفار کے کلمات قرآن میں بھی دعائیں پیغمبروں کی نقل ہوئی الحمدللہ یاد بھی ہمیں ربنا ظلمنا انفسنا رب اغفر ورحم لا الہ الا انت یہ کلمات بھی زبان پر نمبر تین پکا ارادہ کا ہندہ میں گناہ نہیں کروں گا نمبر چار گناہ کو چھوڑو نافرمانی کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آجو نمبر پانچ سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ اب تک گناہ کرتے رہے روح تمہاری آلودہ ہو گئے اب اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں کھپاؤ لگاؤ 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 تاکہ تمہاری روح پاک ہوتی چلی نمبر چھے اگر بندوں کا حق مارے تو لوٹانا پڑے گا پلارٹ پر قبضہ کیا واپس کرنا پڑے گا جائداد ماری کسی کے واپس لوٹانی پڑے گی پیسہ ہڑپ کیا ہے واپس کرنا پڑے گا توبہ نہیں اس کے بغیر یہ ہے انفرادی توبہ دل میں ادامت زبان پر توبہ کے کریمات استفار کے کریمات آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی کرے اور گناہ کو بالفعل چھوڑ بھی دے اجتماعی توبہ وہ پاکستان والوں کو کرنی ملک اسلام کے نام پڑ لیا فراموش کر بیٹھے لوٹو کے اسلام کی طرف تو حالات درست ہوں گے کلمے پر ملک لیا کلمے پر دیا اللہ نے کلمے پر ہی بجے گا انشاءاللہ آؤ کلمے کی طرف آؤ اسلام کی طرف یہ قوم کی اجتماعی توبہ ہوگی جیسے کہ سورہ یونس آیت 98 قوم یونس کی توبہ کا ذکر پوری قوم آگئے اللہ کے سامنے اللہ ہمیں ایسے اجتماعی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو توبوا الاللہ توبتا نسوہا اللہ یحضو سچی پکی توبہ کرو عصا ربکم اے یکفر عنکم سیئاتکم امید ہے تمہار رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا ویدخلہ کم جنات اور تمہیں باغات میں داخل فرمائے گا تجریم امتحت یا انہاج جن کے نیچے سے نہر جاری ہیں یوم لا یخزل اللہ النبی والذین آمنوا معا جس ان اللہ نبی علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہیں رسوہ نہیں کریں گا سچ سے بڑی رسوائی آخرت کی ہے اللہ کل کی رسوائی سے ذلت سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے نورہم یسعہ بین ایدیہم و بی ایمانیم ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف دوڑکا ہو گئی بعض سورہ حدیث میں بھی یہاں پر آئی یقون دعا کرتے ہوں گے ربنا اے ہمارے رب اتمم لنا نورنا و غفر لنا ہمارے نے ہمارے نور کو پورا فرما دے اور ہمیں بخش دے انکا علا کلی شئین قدیر بشک اللہ تو ہر ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے ایک تو منافقین کا بیان ہے الحدیث میں سورہ حدیث میں وہ ایمان والوں سے مانگنا چاہیں گے نہیں ملے گا جاؤ پیسے جا کے تلاش کرو آخرت میں عمل کا نتیجہ ملے گا عمل کرنے کا موقع نہیں یہ ایمان والوں کا بیان ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں ذکر آتا ہے کسی کا نور اتنا کہ مدینہ شریف سے سنعہ یمن تک پھیلا ہو اتنی دور تک پھیلا ہو اور کسی کا اتنا کم ہوگا بس پیر کے انگوڑے کے پاس پاس ہوگا تو دعا کروں گے اللہ نور کو پورا کر دے اللہ نور کو پورا کر دے اللہ نور کو پورا کر دے کیوں اسصرات سے گذرنا ہوگا حدیث کے مطابق اور اسصرات پر تاریخی ہے اور وہاں نور اسی کے پاس ہوگا جس سے دنیا میں ایمان اور عمل کا نور تلاش کیا ہوگا اللہ ہمیں عطا فرمائے تو جن کے پاس کم یہ تھوڑا ہوگا ربنا اتمیم لنا نورنا اے ہمارے رب ہمارے لئے نور کو پورا فرما دیں وغفر لنا اور ہمیں بخش دے امنا کعلا کلی شہین قدیر بشک اے اللہ تو ہر ہر شہے پر قدرت رکھنے والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کفار و منافقین سے اور ان پر سختی کیجئے جہاد کا ایک مفہون تو قتال جنگ کا ہوتا ہے البتہ منافقین سے باقاعدہ کوئی جنگ نہیں ہوئی تو یہاں جہاد کوشش کے معنی میں بھی ہے محنت کیجئے ان کی سازشوں کا توڑ کرنے کے لئے منافقین کی بات ہو رہی ہے کفار سے تو قتال بھی ہوا منافقین سے کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی مراد ان کی سازشوں کا توڑ کیجئے وغلوغ علیہم اور ان پر سختی کیجئے یہ بیجا نرمی کا فائدہ اٹھا رہے تھے منافقین اور گھر میں بھی کبھی ہو جاتا ہے بیجا نرمی کی وجہ سے محول بگڑتا ہے گھر کا نرمی کہاں ہو جاتی چلو بچہ ہے نا نماز نہیں پڑی تو کونسی بڑی بات ہے ابھی اٹھارہ سال گئی تو ہے کیا سختی کرنا دین کے اندر انہا لیلہ و انہا لیلہ ہاں چلو کوئی بات نہیں ہے ایک ڈانس کی پارٹی میں فیملی ہو کر آگے کونسی بڑی بات چلتا ہے انہا لیلہ یہ ہے غلط حکمت سے سمجھانا ہے تدبیت بھی کرنی ہے مگر بلکل بیجا نرمی 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 تو پھر اس سے مہود بگڑتا ہے پھر زندگی برباد ہوتی اللہ محفوظ رکھے لیکن نرمی سختی کا انتزاج اس تعلق سے بعد سامنے رہنی چاہیے فرمایے کہ وَغْلُوْ عَلَيْهِمْ اور ان پر سختی کیجئے وَمَأْوَا هُمْ جَهَنَّمْ اور ان کا ٹھیکانہ جہنم ہے وَبِئِسَ الْمَصِیر اور لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ سرما اب جو اگلی آیات ہیں ان میں کچھ خواتین کا ذکر آ رہا ہے دو بہت ہی بری حالکہ بہت ہی بہترین محول ملا ایک بہت ہی بہترین مگر بہت ہی بترین محول ملا تھا فیران کا اور ایک بہت ہی پیاری بی بی مریم سلام علیہ محول بھی ان کو بہت پیارا ملا تھا یہ مختلف محول والی خواتین کا تذکرہ بیان کی اللہ نے کافروں کے لیے نو علیہ السلام کی بیوی اور لوت علیہ السلام کی بیوی کی مثال وہ دونوں ہمارے دو بندوں کے گھروں میں تھیں جو نیک بندے تھے پہمبر تھے دونوں اللہ کے یہ بیویاں نافرمان تھی پیغمبروں کا ساتھ نہیں دیا قوم کا ساتھ دیا اس کو خیانت سے تعبیر کیا گیا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُوَا مِنَ اللَّهِ شَيْعَا تو اللہ کے سامنے تو یہ دونوں پیغمبر ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئے وَقِیرَ خُلَمْ نَارَ مَعَدْ دَاخِنِينَ اور ان دونوں کے لیے کہہ دیا گیا کہ تم داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ آگ میں اللہمہ اجھرنا مِنَ النَّارَ دو بڑے رسول ہیں نو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام بیویاں نافرمانی پر ہیں پیغمبروں سے رشتہ بھی بچا نہیں سکا خصدر بھاری بات اور کتنا پیارا محول ملا ہے پیغمبروں کا محول لیکن نہیں تو کہہ دیئے گئے جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ یہ اشارہ عذابِ قبر کی طرف بھی ہے کیوں؟ وہ تو قیامت کے برپا ہونے کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ ہے یہ اشارہ ہے عذابِ قبر یا عذابِ برزخ کی طرف بھی کہ وہ جنت کے گھڑوں میں سے گھڑا ہے معاف کیجئے گا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے قبر یا جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا ہے قبر نافرمانوں کے لئے مجرمین کے لئے کافروں کے لئے تو یہ عذاب ابی سے جو دیا جا رہا ہے یہ عذابِ قبر یہ عذابِ برزخ کا بیان ہے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے معفوظ سرمائیں اس کے برکس وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مرَاتَ فِرْعَونَ اور اللہ نے مؤمنوں کے لئے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی یہ بیوی آسیاں ہیں سلام علیہ اِذْ قَالَتْ سُنے زرًا خواتین بھی سنیں اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِ لِعِمْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اے میرے رب انہوں نے عرص کی اے میرے رب میرے لئے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے کیا محلات تھے فرعون کے کیا تھاٹ بار تھے کیا رونق تھی کیا شان و شوقت تھی کیا جاؤ حشمت تھی کیا نوکہ چاہ کر ہوں گے کیا یعاشیوں کے سامان ہوں گے نہیں اے اللہ مجھے تو جنت میں گھر بنا دے یہ اچھا نہیں لگ رہا مجھ یہ خدایی کا دعویٰ کرنے والا فرعون ابی بی آسیہ در ہے اللہ اکبر اور یہ ظالم سزائیں دیتا تھا ان کو حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں شہید کر دیا کروا دیا فرعون نے اور یہ بھی لکھا کہ ان کے سامنے جنت کا ایک نقشہ یعنی موٹیویشن کے لئے پیش کیا جاتا تھا محل دکھایا جاتا تھا اور یہ دعا کرتی رہتی تھی اللہ جنت میں گھر اطا فرما دے جنت میں گھر اطا فرما دے جنت میں گھر اطا فرما دے وَنَا جِنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِينَ اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے بچا وَنَا جِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور مجھے ظالمین کی قوم سے بچا لے شہید کر دی گئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے عالی ترین اور کامل ترین خواتین میں ان کو بھی شامل فرمایا بی بی آسیہ کو بی بی مریم کے ساتھ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا ذکر فرمایا بدترین محول ہے فرعون لیکن ایک اللہ کی بندی نے اس سے قامت دکھائی شہید ہو گئی مگر وہ ایمان پر گئی یہ دنیا ہے تیسری مثال وَمَرْيَمَ بَنَتْ عِمَرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا اور ایک اور مثال عمران کی بیٹی مریم سلام علیہا کی الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی فَنَفَخْنَ فِيهِ مِرُوحِنَا تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے کچھ پھوکا وہ روح اللہ کون ہے عیسی علیہ السلام اللہ کے خاص کلمہ کن سے ان کی ولادت کا معاملہ ہم نے ان میں اپنی روح میں سے کچھ پھوکا وَسَدْ لَقَدْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ انہوں نے اپنے رب کی تمام باتوں کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی وَكْهَانَتْ مِنَ الْقَوْنِتِينَ اور وہ فرما برداری خیار کرنے والیوں میں سے تھی سلام علیہ ان کو کس کا محول ملا رشتے میں خالوت زکریہ علیہ السلام بہترین تربیت ہوئی اور بہترین محول ان کو ملا تو یہ مختلف نویت کے جوڑوں کا ذکر آیا یعنی بیوی مریم کے علاوہ بات ہو رہی ہے جوڑا نور علیہ السلام کی بیوی بہترین محول لیکن برا عمل لوتر علیہ السلام کی بیوی بہترین محول لیکن برا عمل ادھر فران بدترین محول مگر عمل بیوی آسیہ کا بہت امدہ ہے بیوی مریم کا معاملہ مختلف ہے وہ تو اللہ کی بندی ہے نیک اور زکریہ علیہ السلام ان کے کفالت کی ایک بدترین سے بدترین سے بدترین مثال قرآن میں اصول لہب میں آتی شہر بھی بدترین اور بیوی بھی بدترین ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں پر لانت اور دونوں کے لئے جہنم کے عذاب کا تذکرہ الحمدلہ جی اٹھائیس میں پارے مکمل ہوا اس کے بعد اب انتیسے پارے کا آغاز ہے اور تمام ہی صورتیں ایک دو تین صورتوں کے علاوہ وہ مکی صورتیں ہیں اور انتیسے پارے کے جیسے ہم شروع کرتے ہیں اب قیامت کا بیان اور آخرت کا تذکرہ زیادہ ملے گا اور جب تیسے پارے میں داخل ہوں گے تو قیامتی قیامت اور آخرتی آخرت قیامتی قیامت اور آخرتی آخرت قیامتی قیامت اور آخرتی آخرت بار 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 اسی کا ذکر آتا ہے حکمت کیا سمجھ آتی ہے ایک حکمت یہ سمجھ آتی ہے شروع سے بندہ قرآن پڑھتا ہوا آ رہا ہے قرآن کے تقادے دین کے تقادے دین کے احکامات اس کے سامنے آتے چلے آ رہے ہیں اب کیا شہ اس کو عمل پر آمادہ کرے گی وہ آخرت کا حقید ہے اس پر بار بار زور ان آخری پاروں میں تیسریں بہت شدید زور دیا گیا اس پر انتیسے پارے میں بھی کیفیت انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی سورت الملک ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلقین فرمائی راہ کو سوتے وقت اس کی تلاوت کیا کرو جامع ترمیزی کی روایے یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت ہے اور یہ سفارش کرے گی اللہ کے ہاں اپنے پڑھنے والے کے لیے یہ جامع ترمیزی کی روایت میں تفصیل آتی ہے سورت الملک اس میں اللہ کی توہید کے دلائل قدرت کے دلائل بھی ہیں اور جھٹلانے والوں کا انجام و مشکین کو عبرت بھی دلائی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم برکت والی ذات اللہ کی جس کے ہاتھ میں کل بادشاہت ہے اور وہ اللہ ہر ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے یہ زندگی کیوں دی گئی یہ موت اور حیات کا سسلہ امتحان یہ زندگی ایک ٹیسٹ ایک امتحان ہر بدلتا لمحہ وہ ایک امتحان وہوالعزیز الغفور اور وہ اللہ غالب ہے اور بہت بخشنے والا اللہ جس نے سات آسمان تہ بتہ بنائے ما ترا فی خلق رحمان من تفاوت تم رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت کوئی فرق کوئی فلوگ کوئی ڈیفیکٹ کوئی رخنا نہیں دیکھو گے ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھو کوئی شگاف رب کی تخلیق میں تمہیں کائنات میں نظر آتا ہے پھر اپنی نگاہ دوبارہ لوٹ آ کر دیکھو وہ تمہاری نگاہ تھگی ماندی لوٹ آئے گی اور خوار ہو جائے گی تھک جائے گی مگر رب کے اس کائنات کے نظام میں تمہیں کو رخنا فلوگ ڈیفیکٹ نہیں ملے گا بہترین ڈیزائن ہے اس کائنات کا جو رب کائنات نے رکھا اور اس کی فنکشن کو بہترین رکھا وَلَقَدْ زَيِّنَّا سَمَاءَ الدُنْيَا بِمَصَابِهَا اور ہم نے آسمانِ دنیا کو چراغوں سے ستاروں سے مزین کیا وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلْشَيَاتِينَ اور ہم نے انہیں شیاتین کے مارنے کا آلہ بنایا وہ اچھکنے کی کوکشش کرتے مارا جاتا ہوں نے یعنی جنات وَأَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِينَ اور ہم نے ان کے لئے جہنم کا عذاب تیار کیا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّم اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے رب کے طرح سے جہنم کا عذاب ہے وَبِئِسَ الْمَصِيرُ اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے اِذَا اُلْقُوا فِيهَا سَمِعُ لَهَا شَهِيقَوْ وَحِيَ تَفُور جب وہ اس میں انہیں جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہاں سنیں گے چیخنا اور چلانا اور جہنم جوش مار رہی ہوگی غزب دکھا رہی ہوگی جہنم یوں کو عذاب دینے کے لئے اللہم جرنا من النار تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْرِ قریب ہے کہ غزب کے مارے وہ پھٹ پڑے كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا جب جب اس میں کوئی گروڑ ڈالا جائے گا تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہ آیا قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّرَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وہ کہیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں ہمارے پاس ضرور ڈرانے والا آیا رسول پس ہم نے جھٹلایا پر ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلَالٍ قَبِيرٌ تم تو بہت ہی بڑی گمراہی میں ہو وَقَالُوا اور وہ کہیں گے لَوْكُمْنَا نَسْمَوْا اُوْ نَعَقِلُوا مَا كُمْنَا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرٌ اگر ہم سنتے یا سمجھتے عقل سے کام لیتے تو ہم آگ والوں میں سے نہ ہوتے فَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ بس انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا مگر کوئی فائدہ نہیں فَسُحْقَلْ لِأَصْحَابِ السَّعِيرٌ تو لعنت ہے آگ والوں کے لیے اللہم اجرنا من النار اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَا رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ بے شک وہ لوگ جو غیب میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈڑتے ہیں لَهُمْ مَا غُفِرَتُونَ وَعَجْرُونَ کَبِيرٌ ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا عجر ہے اللہم ربنا جعلنا منہم اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے وَأَصِرُوا قَوْلَكُمْ عَوِجْهَرُوا بِ تم اپنی بات کو چھپاؤ یا بلند آواز سے کہو اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السَّدُورِ بے شک وہ اللہ تو سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے عَلَا يَعَلَمُ مَنْ خَلَقُ کیا وہی نہ جانے گا اللہ کے جس نے پیدا فرمایا اس کو پتا ہے میں نے مخلوق کو کیا دیا کیا کے پیسٹی ہے کتنا اس پر بوجھ ڈالنا ہے کیا حکم دینا ہے کیا نہیں دینا خوب اللہ کو پتا ہے سب معلوم ہے اللہ کو وَأَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولَ وہ اللہ جس نے تمہارے زمین کو مسخر کیا تمہارے لئے لئے نرم کیا فَمْشُو فِي مَنَا کی بِهَا تم اس کے راستوں میں چلو وَقُلُو مِنْ رِزْقِ ہی اور اس اللہ کے رزق میں سے کھاؤ وَأَلَيْهِمْ نُشُورَ اور اسی کی طرف تمہیں اٹھ کر جانا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَائِ اَنْ يَخْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورَ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دیں تو اچانک وہ زمین جنبش کرنے لگ جائے تھر ترائے کاپیں اَمْ أَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَائِ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ جو آسمان میں ہے اَيُوْ رَسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبَ کہ وہ اللہ تم پر پتھروں کی بارش بھیجے فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِیبُ بس تم جلد جان لوگیں میرا ڈرانا کیسا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَنَكِينَ اور یقیناً ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب اَوَلَمْ يَرَوْ إِلَىٰ طَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتِ وَيَقْبِدْنَ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پرحیلاتے اور سکیڑتے نہیں دیکھا مَا يُنسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانَ کوئی نہیں انہیں تھامنے والا سوائے رحمان کے اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِير آپ کو چوتی منزل پر لے جا کر ہاتھوں کو یوں کرو تو کیا ہوگا سب کو بتایا کیا ہوگا اور یہ پرندے کیا کر رہے ہیں کون تھام رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی یہ سیکڑوں میل کے سفر پر چلے جاتے پرندے کون ان کو ڈیزائن کر چکا ہے کون ان کو فکس کر چکا ہے ان کے پروگرام کے اعتبار سے جاتے اور آپی واپس بھی آ جاتے کون تھامتا ہے رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِير بے شک وہ اللہ ہر ہر شئے کا خوب دیکھنے والا ہے اَمَّنْ حَادَ الَّذِي هُوَا جُنْدُ لَكُمْ يَنُصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ بھلا وہ تمہارا کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے رحمان کے سوا اِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ مگر کافر محس دھوکے میں مبتلا ہیں اَمَّنْ حَادَ الَّذِي يَرْزُقُكُمْ اِنْ أَمْسَكَ رِزْقًا بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اللہ اپنا رزق روک لے بل لجو فی عطوی ونفور بلکہ وہ سرکشی اور بھاگنے میں ڈھیڑ بنے ہوئے ہیں یہ اللہ اپنی نعمتیں گنوارا ہے اور ان لوگوں کی مشکین و کفار کی ہر دھرمی کا ذکر فرما رہا ہے اَفَمَنْ يَمْشِ مُقِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ اَحْدَاءً مَنْ يَمْشِ سَوِيًّا عَلَىٰ سُرَاتِ مُسْتَقِيم بھلا وہ جو اپنے مو کے بل گرتا ہوا اوندھا چلتا چلا جا رہا ہے کیا وہ زیادہ ہدایت پر ہے یا وہ جو سیدھے راستے پر سیدھا چلتا چلا جا رہا ہے کیا خیال ہے کیا جواب ہوگا جو دوسرا ہے وہ سیدھے وہ اچھا ہے وہ صحیح راستے پر ہے ایک اندھیرے کے اندر ہے راستہ واضح نہیں ہے ٹکرے کھا رہا ہے گر رہا ہے اور دوسرا بلکل سیدھا چلتا چلا جا رہا ہے ایک کے پاس کفر کی تاریخی ہے دوسرے کے پاس ہدایت کی روشنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے اے نبی علیہ السلام فرمائی وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اسے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل اور دماغ بنائے قلیلما تشکرون بہت کم تم شکر کرتے ہو آپ فرمائی وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرح تم لوٹائے جاؤگے جمع کیے جاؤگے وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعَدُ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں کہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ آپ فرما دیجئے بے شک علم تو اللہ کے پاس ہے کہ قیامت کا بائی گی وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور بے شک میں تو واضح توبت درانے والا رسول ہوں فَلَمَّا أَرَأَوْهُ ذُلْفَةً سِيْئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُ پھر جب وہ اسے نزدی آتا ہوا دیکھیں گے تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے وَقِيلَ حَادَ الَّذِي كُمْتُمْ بِهِ تَدْدَعُونَ اور کہا جائے کہ یہ ہے وہ جس کا تم سوال کرتے تھے مانگتے تھے آگے عذاب کا معاملہ قُلْ اَرَأَيْتُ بِنْ اَحْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَمَّا عِيَّا وَرَحِيمَنَا اے نبی علیہ السلام فرمائیے بھلا دیکھو اگر اللہ مجھے اور جو میرے ساتھ انہیں حلا کر دے یا ہمبر رحم فرما دے فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا تم یہ تو سوچو قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ عَامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَقَّلْنَا آپ فرما دیجئے وہ رحمان ہے ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي وَلَا لِمُبِينَ بس تم جلد جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے قُلْ اَرَعَيْتُ مِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غَوْرًا آپ فرمائیے بھلا دیکھو اگر تمہارا پانی نیشے کو اتر جائے خوشک ہو جائے فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَائِ مَعِينَ تو کون ہے جو پانی روا کر کے تمہاری لئے نکال کر لائے گا اللہ اکبر یہ پانی سہرہ میں تو کتنی بڑی نعمت تھی اور آج کراچی جیسے اتنے بڑے شہر میں بھی کتنی بڑی نعمت ہے اندازہ کیجئے کون دے رہے تمہیں پانی کون دے رہے تمہیں نعمت ہے کون تمہیں بچا رہے عذاب سے کون تمہیں کھلا رہے کون تمہیں پلا رہے کون تمہیں رزق دے رہا ہے ہے کوئی اللہ کے سوا اس کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہو اوروں کو مانتے ہو یہ پیغام ان مشیقی نے مکہ کو دیا گیا